بڑی اہم ترین بات ہے اور ہر ایک کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کن کن چیزوں پر زکاة ہے یہ آپ بڑا تفصیلیں بتائیے کن کن لوگوں پر زکاة ہے یہ بتائیے اور ظاہر ہے مطلب مسارف زکاة یعنی جو لینے والے ہیں وہ کون کون ہیں کن کم دے سکتے ہیں اور اس کے جو ادائیگی کا ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے جنید بھائی یہ بہت اہم سوال ہے اور اس میں عام طور پر بے ذابطگیاں پاہی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اول تو ایک بہت بڑی تعداد ہماری زکاة نہیں دے رہی ہے اگر وہ لوگ زکاة دینے لگے تو میری ایک تحقیق کے مطابق اگلے چار سے پانچ سالوں میں پاکستان میں زکاة لینے والے آپ کو نہیں ملیں گے اگر دینے والے پروپر دین اشنگ کر دیں جن پر واجب ہے کیونکہ جو لوگ زکاة ادا کر رہے ہیں وہ بھی کیلکولیشن کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں اب دیکھیں میں اس پر میری ریسرچ بھی ہے کہ انویسمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے ان پر زکاة ہے ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے ایک بہت بڑی زمین جو ہے پرچیس کی ہے اور آگے وہ اسے بیچیں گے یعنی انویسمنٹ پرپس کے تحت ان کی زمین کے جو مالیت ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق سات ارب روپے ہے سات ارب روپے ہے سیون بیلین اب سیون بیلین پر آپ ٹو پوائنٹ فائی پرسن زکاة لگا دیں تو آپ دیکھیں ان کی زکاة کتنی نکل رہی ہے تقریباً جو ہے دس کروڑ سے زیادہ لیکن وہ صاحب زکاة ادا نہیں کرتے نہیں کرتے تو اب دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص ہر سال غریبوں کا جو حق ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُ الْلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ لوگوں کے مالوں میں حق ہے رائٹ ہے یہ نہیں کہ یہ آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں زکاة دے کر جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ جب آپ زکاة ادا کر رہے ہیں تو اس کانسپٹ کے ساتھ اس پرسیپشن کے ساتھ آپ ادا کریں کہ جس کو آپ ادا کر رہے ہیں اس کا حق آپ اس کو لوٹا رہے ہیں جو آپ کی جیب میں پیسے اس کے آگئے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت آپ نکال کے اس کے سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے اب آئیے ذرا سوال کی طرح کن لوگوں پر کن چیزوں پر وہی سے آگاست ہو اب دیکھیں زکاة کے لیے جو تین قسم کے اموال ہیں سونا چاندی اور مال تجارت سونا کسی بھی فارم میں ہو اس پر زکاة ہے چاندی کسی بھی فارم میں ہو استعمال میں ہو استعمال میں نہ ہو ڈلی کی صورت میں ہو زیورات کی صورت میں ہو اس پر بھی زکاة ہے اور مال میں مال تجارت ہونا ضروری ہے اب اس میں مینیمم جو مقدار ہے وہ بھی شریعت متحرانے بتائیے بتائیے کہ سونے کی جو کم از کم مقدار ہے وہ ہے سارے سات تولہ سونا چونکہ ابھی نظام کے تحت وہ ایٹی سیون پوائنٹ فور ایٹ گرام یعنی ستاسی اشاریہ چار آٹھ گرام کے برابر ہے بلکو سیئے سارے باون تولہ چاندی لیکن ہمارے زمانے میں جو صورتحال ہے کہ چونکہ درہم اور دینار کا زمانہ تو ختم ہو گیا پیپر کرنسی کا زمانہ ہے تو لوگوں کے پاس جو ہے اس مقدار میں عام طور پر سونا نہیں ہوتا ناچاندی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایک مخلوط نساب کا تصور سامنے آتا ہے تو مخلوط نساب کیا کہ کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور مال تجارت بھی ہے کیش بھی ہے پرائیس بانڈ وغیرہ کی صورت میں بھی ہے تو اس کا کیا ہے اس کے حوالے سے فقہا نے بیان فرمایا کہ ان سب کی اگر مجموعی مالیت جو ہے سارے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کتنی کو ایکویلنٹ کیا ہوتی ہے جو آج کل اس کی قیمت ہے اس کو آپ منٹیپلائی کر لیجئے سارے باون تولہ چاندی سے مطلب منٹیپلائی کر لیجئے اس کا چیز اس کے برابر یا اس سے زائد ہو تو وہ شخص صاحب نساب کی کیٹیگری میں آ جائے گا یعنی اس کا مطلب اب جو زکاة جن لوگوں پر واجب ہو رہی ہے یہ ساری وہ باتیں جی جی میں اسی کو عرض کر رہا ہوں اب سارے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو تو وہ صاحب نساب کی کیٹیگری میں آ جائے گا درست صاحب نساب کی کیٹیگری میں آتے ہی آتے ہی اس پر زکاة کی ادائیگی فرض نہیں ہوتی بلکہ ایک سال جس کو فقہی زبان میں حولانِ حول کہتے ہیں اس پر ایک سال کا گزرنا شرط ہے یعنی مطلب کیا کہ ایک شخص جب پہلی دفعہ فرس ٹائم اپنی زندگی میں صاحب نساب بنتا ہے تو اس کے ایک سال کے گزرنے کے بعد جس دن سال مکمل ہوگا وہ پھر دوبارہ سے کیلکولیشن کرے گا حساب کتاب کرے گا تو اس کا جو اینڈنگ بیلنس ہوگا اگر وہ نساب سے اوپر یا برابر ہے تو اس پر وہ 2.5 پرسن زکاة کی ادائیگی کرے گا آگے اور مزید بات کر لیں گے لیکن بہت مختصرن چونکہ وقت کم ہے مسارف زکاة کے بارے میں بتائیے کہ کن کن لوگوں کو زکاة دینے چاہیے اس میں بھی قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر رہنمائی فراہم کی ہے اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ مسارف زکاة کو بیان فرمایا رب کائنات نے فرمایا بے شک جو یہ زکاة ہے یہ صدقات ہیں یہ فقارہ کے لئے ہیں فقارہ وہ ہیں جو صاحب نساب نہ ہو مساقین کی ایک تعریف کے مطابق وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسی طرح جو زکاة کلیکٹرز ہیں ان کو بھی زکاة کے رقم سے زکاة دی جا سکتی ہے جو غلام ہیں فسے ہوئے ہیں ان کو بھی جو آج کل ہمارے زمانے میں اس کا وجود نہیں ہے اسی طرح والغاربین جو مقروض لوگ ہیں ان کو بھی زکاة کے رقم دی جا سکتی ہے وفی سبیل اللہ جو اللہ کے راہ میں ہیں ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے وفن سبیل اور مسافر کہ جو ویسے تو ہیں صاحب حیثیت لیکن حالت سفر میں زادہ راہ ان کا ختم ہو گیا تو ان کو بھی زکاة کے رقم دی جا سکتی ہے لیکن سیدوں کو زکاة کی رقم نہیں لیا سکتی سیدوں کو اگر دینا ہے تو زکاة کے علاوہ جو صافی رقم ہیں یعنی 2.5% کے علاوہ جو ہیں ان میں سے آپ دیں بہت تو یہ کہتا ہوں سارا ہی سیدوں کا صدقہ ہے صاحب ان کی تو بارگاہ میں یوں پیش کریں عدد سے قبول کر لیجئے بس یہ بات ہے میرے سرکار کتنے خوش ہوں گے آخر میں سے بھی ایک جملہ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں یہ ماں باپ بہن بھائی ان کو کیا زکاة دی سکتی ہے ماں باپ کو بھی زکاة کے رقم نہیں دی جا سکتی بہن بھائیوں کو خالہوں کو ماموں کو اگر وہ مستحقین ہیں تو ان کو زکاة کے رقم دی جا سکتی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے آغاز کریں آپ یہ نہیں کہ باہت جا کر سخاوت کر رہے ہیں ہاں اپنے گھر سے مخلوق الحال ہیں